مرکزی حکومت کی جانب سے پچھلے کئی مہینوں سے مسلمانوں پر جبرن ٹرپل طلاق بل کو دھوپنے کی مسلسل کوشش کی جارہی ہے جس کے لئے مرکزی حکومت کی جانب سے لوگ سبا میں طلاق سلاسہ کے خلاف بل کو منظور بھی کروایا گیا لیکن جس بل کو مرکزی حکومت محض مٹی ورخواتین کے بیان پر جبرن مسلمانوں پر دھوپنا چاہتی ہے اسی بل کے خلاف ملک بھر میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان خواتین مختلف مقامات پر سڑکوں پر نکل کر ٹرپل طلاق بل کی سخت مخالفت کر رہی ہے اور مرکزی حکومت سے بل کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہے شریعت میں ہمارے حکومت ہند نے انٹفیارنس دیا ہے ہمیں اس میں ناغوار ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آباز بلند کرتے ہیں تو تین طلاق بل جو ہے وہ آپ لوگوں کو منجور نہیں ہے بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں آج کرنڈکا کے بھٹکل میں بھی مسلم پسند اللہ بورٹ کی جانب سے مجلس اسلاح و تنظیم کے ذریعتمام خواتین نے طلاق سلاسہ بل کی مخالفت میں ایک اجلاس مناقض کیا جس میں خواتین نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے حکومت کے فیصلے کو شریعت میں مداخلت اور دست درازی کی کوشش قرار دے کر ٹرپل طلاق بل کی سخت مخالفت کا اعلان کیا بل کو واپس لو واپس لو واپس لو ارے یہ جو شریعت کا بل ہمارے تحفظ کے لئے ہے ہر اولہ ہر انسان کی تحفظ کے لئے ہے ہر عورت کی تحفظ کے لئے ہے ہر مرد کی تحفظ کے لئے ہے میری بہنوں یہ حکومت ہمیں بہکا رہی ہے اس میں ہماری تحفظ نہیں ہے یہ صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ لاکھوں تعداد میں ایک دو ہزار نہیں لاکھوں کے تعداد میں سو سے زیادہ رالیاں نکالی گئی ہے خواتین نے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے خواتین نے اس موقع پر مختلف پلیکارز تھامے بل کی مخالفت میں نعرے لگا کر بھٹکل آسسٹنٹ کمیشنر کے توسط سے صدر جمہوریہ کے نام میمورانڈم سوپ کر بل کو واپس لینے کا مطالبہ کیا کیا مٹی بر خواتین کی مانگ پر ٹرپل طلاق بل کو لوگ سبا کے بعد اب راج سبا میں بھی منظور کیا جائے گا یا کروڑوں مسلم خواتین کی مخالفت پر بل کو واپس لیا جائے گا یہ دیکھنا نہایت ہی اہم ہوگا بیرو ریپورٹ ساحل آن لائن نیوز موسیقی 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 موسیقی